کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان سمیت شمالی نصف کرے میں 21 جون سال کا طویل ترین دن اور مختصر ترین رات ہے سال کے طویل ترین دن کو خط سرطان کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ اس کے بعد موسم گرمہ کا حقیقی آغاز ہوتا ہے اور اس حوالے سے مختلف ممالک میں مختلف رسومات بھی ادا کی جاتی ہیں خط سرطان سے مراد زمین کی وہ کیفیت ہے جب کتب شمالی سورج کی جانب جھکا ہوتا ہے اور سورج خط استوا سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے اس کے نتیجے میں زمین پر شمالی نصف کرے میں سال کا طویل ترین دن ہوتا ہے اس دن سورج کی روشنی کا دورانیاں سب سے زیادہ ہوتا ہے اور رات مختصر ترین ہوتی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ سال کا طویل ترین دن بدلتا رہتا ہے جیسا کہ دو ہزار چوبیس میں 21 جون کو ایسا ہوا مگر دو ہزار پچیس میں 22 جون طویل ترین دن ہوگا 22 جون کے بعد دن کے دورانیاں میں بتدریج کمی آنا شروع ہوگی اور دسمبر کے تیسرے عشرے میں شمالی نصف کرے میں سال کا مختصر ترین دن اور طویل ترین رات ہوگی سال کے طویل ترین دن کے موقع پر پاکستان میں دن کا دورانیاں مقامات کے لحاظ سے 14 سے 15 گھنٹے کے درمیان ہوگا دنیا میں سب سے طویل ترین دن امریکی ریاست الاسکا کے وسط حصے میں ہوگا جہاں دن کی روشنی کا دورانیاں 21 گھنٹے سے زائد ہوگا دوسری جانب جنوبی نصف کرے میں 21 جون سال کا مختصر ترین اور طویل ترین رات ہوگی اور وہاں موسم سرما کا بقاعدہ آغاز ہوگا کتب جنوبی کے مرکزی مقام یعنی برعظم انٹارکٹیکہ میں اس دن کل 24 گھنٹے تاریکی کا راج رہتا ہے آئیے اب جانتے ہیں طویل ترین دن کے کچھ دلچسپ حقائی کچھ ممالک میں اس حوالے سے دلچسپ روایات بھی مجود ہیں یورپی ملک سریڈن میں اسے مڈ سمر کہا جاتا ہے اور ہمیشہ جمعے کو منائے جاتا ہے یعنی وہاں سال کا طویل ترین دن 23 جون کو قرار دیا جائے گا اس موقع پر وہاں میلوں کا انعقاد ہوتا ہے برطانیہ کے تاریخی مقام سٹون ہنج میں بھی اس موقع پر لوگ جمع ہوتے ہیں اور مختلف سرگرمیوں کا حصہ بنتے ہیں خط سرطان کو ذرخیزی سے بھی منسلک کیا جاتا ہے کیونکہ اس عرصے میں فصلوں کی کاشت میں اضافہ ہوتا ہے اس موقع پر سورج خط سرطان کے اوپر ہوتا ہے اور چاند روز تک دن کے وقت ایک پوزیشن میں نظر آتا ہے سال کے باقی حصے میں سورج کی پوزیشن بدلتی رہتی ہے کدیم مصر میں اس موقع پر نائے سال کا آغاز ہوتا تھا اگر آپ کا خیال ہے کہ موسم گرمہ میں طویل ترین دن کا مطلب یہ ہے کہ زمین سورج کے قریب ہے تو یہ غلط ہے در حقیقت اس موقع پر زمین سورج سے سب سے زیادہ دور ہوتی ہے جبکہ سردیوں میں قریب ترین ہوتی ہے موسم گرمہ کے درجہ حرارت میں اضافہ زمین کے محور کے جھکاؤ کا نتیجہ ہے اس کا سورج کے قریب یا دور ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو کوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے